وثیم صاحب میرا کوسٹن یہ ہے کہ جس طرح شروع میں ایک فرنچائز کے وہاں بریاز پشاور ظلمی کے اور دیرن سیمی انہوں نے بائیو سیکیور کو بریچ کیا اس وقت تک پی سی بھی ان کے اوپر تھوڑا سا ریسٹرکشن کر دیتا بے شک وہ پوزیٹیو نہیں تھے تو یہ تمام معاملات نہیں ہوتے دوسرا یہ کہ پلیئرز جو ہیں وہ جا بھی رہے ہیں باہر بھی جا رہے ہیں گولف بھی کھیل رہے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پر کوکوویڈ نہیں ہوگا دیکھے جو آپ کا دوسرا سوال تھا جو سیکنڈ سوال اس کا جواب دے تم تلے کہ جو گولف کھیلتے ہیں whatever they do دوسرے ملکوں ہیں they are administered you know when we've sent them to play golf the proper protocols were in place but it's very important کہ players کے لیے بھی there is some outlet کچھ نہ کچھ ہو ان کے لیے so it was administered the protocols were shared the sops were shared with the franchises on the 18th of february which set out how we were looking to make this work so all of those things i don't we don't know whether anything was picked up at the golf but what i will say is that you know we made sure that there was no people around the vicinity was clear when we took them for golf so we were comfortable that our environment is somewhere where they did not contract any positive results ڈیرن سیمی اور وہاب نے ببل کو بریک کیا تھا اور بہار آئے تھے اور ببل میں واپس جانے کے لیے 3-3 دن کا آئیسولیشن پی رہت تھا وہ ببل جب بہار آئے تو انہوں نے جعوید آفریدی صاحب سے ملاقات کی تھی جب وہاب کو اور ڈیرن سیمی کو آئے آئیسولیشن میں ڈالا تو پورا ان کا ٹیسٹ ہوئے جو کہ نیگٹیب آیا اسی طرح جعوید آفریدی صاحب نے وولنٹریلی اپنے آپ کو آئیسولیٹ کیا اور ٹیسٹ کروایا جو کہ نیگٹیب آیا جب انہوں نے اپیل کی ایونٹ ٹیکنیکل کمیٹی کو تو انہوں نے جو کلیلی وہ یہ تھی کہ اس ویک کے اندر ان کے تین ٹیسٹ ہوئے تھے پی سی بی پروٹوکال کے حساب سے وہ نیگٹیب تھے جعوید آفریدی صاحب نے آئیسولیشن کے بعد جو ٹیسٹ کروایا تھا وہ نیگٹیب تھا دونوں پلیئرز کے نیگٹیب تھے تو انہوں نے صرف یہ پیٹی تھی کہ جب نیگٹیب ایک ٹرینڈ ہے سب کے نیگٹیب ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ببل سے جب دو لوگ بہار آئے ہیں اور وہ صرف ایک صاحب سے ملے ہیں تو آپ اس کو سمپیتیکلی کنسیڈر کریں ایوینٹ ٹیکنیکل کمیٹی نے کومن سنس استعمال کرتے ہوئے کیونکہ یہ اسٹیبلش ہو رہا تھا کہ دو پلیئر جو باہر آئے ہیں وہ صرف ایک صاحب سے ملے ہیں اس لیے انہوں نے ان دونوں پلیئرز کو علاو کیا میں نے آپ کو اس وقت بھی اگزامپلز دو چار دیئے تھے جب یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ببل سے بہار نکلتے ہیں تو آپ کا آئیسولیشن پیریڈ لمبا ہوتا ہے کہ بھی آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ جب وہ ببل سے بہار آئے ہیں تو کتنے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوا ہے اس کیس کے اندر اسٹیبلش تھا آپ کو یاد ہوگا انگلینڈ میں ہمارے ایک پلیئر گولف کے لیے چلے گئے تھے بلکل پلیئر تھا کہ وہ ایک لیڈی گولفر کے ساتھ ملے تھے ایک دن کی آئیسولیشن کے اندر گئے نیگٹی پیسٹ ہوا اور وہ رینٹیگریٹ ہو گئے انگلینڈ کے ایک پلیئر تھے جو بائیو سیکیور سے باہر گئے اسی بھی کو نہیں پتہ تھا انہوں نے ان کو پانچ دن کے لیے آئیسولیشن کے اندر رکھا تو یہ کہنا کہ ظالمی کی وجہ سے یہ ہوا غلط ہے اگر آپ دیکھیں گے جو جو ساتھ پوزیٹیو ہوئے اس میں ظالمی کا کوئی بھی پوزیٹیو نہیں ہے تو یہ میں نے کہا کہ کیونکہ پرسو میں نے ایکسپلین کیا تھا پھر آپ نے ایکسپلین کیا تھا میں نے بتایا تھا کہ ان کو اس پر پروٹوکال دونوں پلیئروں کو جو بابل سے باہر چلے گئے تھے آفریجی صاحب کبھی بابل کا حصہ نہیں تھے دو پلیئر جب باہر چلے گئے تھے تو ان کو واپس آئیسولیشن کے اندر ڈال دیا تھا کیونکہ ان کو بابل میں آنے کے لئے تین دن کا آئیسولیشن اور دو نیگیٹیو ٹیسٹ چاہیے تھے دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب سے سینسر اندر ہوتے ہیں تو لاؤنگ دوریشن کے لئے آئیسولیٹ کیا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹم آنے میں پور ٹائم لگا اور تین دن کی چاہر دن کی جو آئیسولیشن ہے ناکناکی تھی ہے یہیں سے کوئی لیک تو نہیں ہو آپ لوگا کیونکہ کہیں بھی جائیں گے تو اس ٹائم دیا جاتا ہے دس دن چودہ دن کی تو آئیسولیٹ کر لو اپنے آپ کو تاکہ دوبارہ سٹیبل ہو تو آپ نوملی لائف میں آ جائیں جی ہم نے اس کے لئے بہت سارے کنسل کر کے اس ٹورنمنٹ کے لئے بھی ہم نے ایک کوویڈ ایڈوائزری کو بنایا ہوتا ہے جس میں بہت بڑے بڑے نام تھے اس کے بعد ہم نے ڈبلیو ایچی کو گائیڈ لائنز بھی اس سلسلے میں دیکھ رکھی تھیں کہ ہمیں کتنے آپ میکسیمم ڈیز جیسے ہیں جس میں اپیئر ہو جائے گا یہ سو ون یہ لوگ جب آتے تھے ہم نے اسی وقت ٹیسٹ کیا اور ہم نے اس کو میکسیمم ڈیز دیا کہ اتنے دن میں ہم اس کو دوبارہ کرے تو یہ آپ کو کچھ معلومات مل سکتی ہے کوئی انفیکشن کیریئر تو نہیں ہے اس میں ہم نے دو ٹیسٹ وہ اور اس سے پہلے بھی وہ جب ہمارے پاس آئے ہیں وہ ایک ٹیسٹ کر کے آئے ہیں وہ ان ڈیز کو ہم نے صرف اپنی وجہ سے نہیں لکھائی یہ کوویڈ ایڈوائزری گروپ ڈبلیو ایچو اور بہت سارے لوگوں سے کنسلٹ کرنے کے بعد رکھا کے آئے ہیں نہیں صرف ملنا ملانا تھا ہی نہیں ان کا ان کا تو ملنا ملانا تھا ہی نہیں جب ہموارے پاس وہ آگئے تو ہم نے رکھ دیا یہ ہم نے وہ آئی Action کیریئر کو پڑی کرنے کے بعد رکھا پڑی کرنے کے بعد رکھا ہے وہ ان کے بعد رکھا جائے ہوگے کے رکھا ہے وہ ان کے بعد رکھا ہے اور پڑی کرنے کے بعد رکھا ہے